بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہمیشہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے میں ہوں اماد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اماد فورٹ سیکرٹس بچوں کے فرماش کو پورا کرنے کے لئے آج ہم بنائیں گے مینگو آئس کریم تو چلیں ملکیں بناتے ہیں ایک خالی کڑا ہی لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم ایک لیٹر دودھ اور ساتھ ہی فرم کو کر دیں گے آن اب بار ہی ہے اس کو بوائل کرنے کی تو ناظرین جیسے ہی ہمارا دودھ تھوڑا سا گرم ہوگا ہم اس میں شامل کریں گے کھٹی ہوئی علاچی آپ علاچی پورٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین مینگو کا سیزن جو ہے فل اروش پہ ہے ہمیں مارکٹ سے ایزلی مینگو آویلیبل ہیں تو کوشش کریں بچوں کو ہیلتھی کھانوں کے طرف جو ہے موو کیا جائے بچے اکثر دودھ نہیں پیتے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے ہم ان کو اچھی اور ہیلتھی ڈائیٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں جیسے ہی دودھ میں وہ بالا جائے گا ہم فلیم کو کم کر دیں گے اور اس کو کم فلیم پر پکائیں گے تاکہ جو ہمارا دودھ ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے پانچ سے سات مینٹ تک پکانے کے بعد اب بار ہی اس میں بادام شامل کرنے کی جو کہ ہاف کپ ہیں ہم نے اچھے دکے سے کوٹ لیا تھا ہاف کپ ہم اس میں چینی شامل کریں گے اب ہم اس کو ساتھ ساتھ اچھے دکے سے لاتے رہیں گے تاکہ جو ہم نے چینی شامل کی تھی وہ پیندے کے ساتھ لگے نہ اور جو ہمارا مکشر ہے اس میں جلے کی سمیل نہ آئے تو ماشاءاللہ سے جی ہمارا جو مکشر ہے وہ اچھے دکے سے گاڑا ہو چکا ہے اس میں چینی بھی جو اچھے دکے سے مکس ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر نہیں اور اس میں ڈالیں گے آم کی پیوری ہم نے ایک آم لیا تھا اس کو ہم نے اچھے دکے سے بلینڈر میں بلینڈ کر کے اس کی پیوری زیار کر لی تھی تو اب بار یہ ہیں اس کو اچھے دکے سے مکس کرنے کی ہم نے جو آم کی پیوری شامل کی تھی اس کو ہم اپنے مکشر میں اچھے دکے سے مکس کر دیں گے اور ان کو یقجہ کر دیں گے ہماری مہنگو آئیسکریم بلکل ریڈی ہے اب ہم اس فیسے کو ڈالیں گے آئیسکریم شیپر میں ہم نے یہ جو سانچیں ہیں وہ مارکٹ سے پرچیس کیے تھے مارکٹ میں ڈیفرنٹ جو شیپر میں یہ اویلیبل ہیں ان کو اچھے تک سے فیل کرنے کے بعد ہم ان کے کیپ جو ہیں وہ ان کے اوپر دے دیں گے ہماری جو آئیسکریم ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب صرف اور صرف باری ہے اس کو تھنڈا کرنے کی آپ ان کو فور ٹو فائیو آورز ان کو فریج میں رکھیں اور آپ کی ایسکریم بلکل ریڈی ہے تو ماشاءاللہ سے جی چار سے پانچ کینٹے کے بعد ہم نے نکال کر دیکھا جو ہمارے ایسکریم ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ سے جی بہت پیاری شیپ آئی ہے اس کا کلر ریفی بہت زبردست ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بچے اس کو ضرور پسند کریں گے اس کا سائیکہ بھی بہت لاجواب ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ماشاءاللہ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو ایک لائک اور پیارا سرکمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ